اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے نالیج ٹاکس میں خوش شامدید میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو ناہائت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالت اور حسد سے بچائے ہم سب کے لئے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کریں اور ہمیشہ ہم سب کانی کے باہو آمین سمو آمین یارب العالمین میں نالیج ٹاکس کی طرح اسے مہاتی ہو کر کہتی ہوں ملاقاتیں اروج پر تھیں تو جواب ازاں تک نہ دیا ملاقاتیں اروج پر تھیں تو جواب ازاں تک نہ دیا سنم جو روٹھا ہے تو آج موزن بنے بیٹھی ہیں نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں میں نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں میں کافر بنا دیا ہے لوگوں کو دو دن کی محبت میں موزز ناظرین کتنی حسرت سے علی ویر منفق کہتا ہے کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا کروں مجھ کو فرصت ہی کہاں موسم سہانہ دیکھوں مجھ کو فرصت ہی کہاں موسم سہانہ دیکھوں میں تیری ذات سے نکلوں تو زمانہ دیکھوں دن رات تو یہ ملکہ آپی کے نشے میں جونتا رہتا ہے آپی ملکہ کہتا ہے لیکن دل کے اندر منافقت چینل بنا کر لوگوں کے گھروں میں بغیر وجہ گسنے والا آدمی اور اس کی بیوی منافقہ ماچن یہ ہیں دونوں میں بیوی موزز ناظرین یہ تو بڑی پلیننگ سے ہے چار پانچ بندوں کا کافلہ لے کر چلا گیا بیچارہ کتنا لمبا سفر کر کے جاتے ہی ابھی ان کی تکان نہیں اتری کہ انہوں نے اسے پھر کی کی طرح گھما دیا کہ آپ لوگ جدر سے آئے ہیں ادھر ہی مر جائیں تو اسی میں آپ لوگوں کی بہتری ہے اسی لیے تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ لفظ انسان کے غلام ہوتی ہیں صرف بولنے سے پہلے اور بولنے کے بعد انسان اپنے ہی لفظوں کا غلام ہو جاتا ہے یہ لوگ اپنے کپڑے وغیرہ سوٹ اور سب کچھ تقریباً ہفتہ دس دن کے حساب سے گئے تھے لیکن انہیں بھی معلوم ہو گیا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں کہ آج تک انہوں نے کسی کو اپنے گھر نہیں بھلایا ٹبر کے ٹبر لے کر دوسروں کے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور اس دفعہ انہوں نے ان کی اوقات کے مطابق کہ کتوں کو اتنا ہی ہڈی اور ٹکر ڈالیں جتنا وہ آرام سے حضم کر لیں اس لیے موں کی کھا کر لوٹنے کے بعد ان کے ویڈیو کے انوان دیکھیں کہ مجھے اچانک کیا ہو گیا یعنی بیچارے کو خود پتہ نہیں آئے اتنے چکر آ رہے ہیں کہ چار پائی پر بسود پڑا ہے اور بیوی سرخانے بیٹھی کسی گہری سوچ میں ہے مزد ناظرین اس تصویر کو دیکھیں یہ واپس آنے کے بعد ان دونوں کی حالتیں کیسی ہیں لیکن انہوں نے اس دفعہ گیم بڑی گہری کھیلی ہے کہ سب بھی مر جائے تو لاتھی بھی نہ ٹھٹے میرا منافقہ مچن کا مو بند کرنے کیلئے انہوں نے ایک ایک سوٹ ان کے مو پر مارا اور کہا کہ چلتے بنو تم لوگوں کے لئے اتنا ہی کافی ہے باک کی پھر کبھی سائیں اسی لئے واپسی پر اس نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ اب تو ہمارا جینا حرام ہو گیا ہے اور واپسی پر یہ گم ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اس لئے انہوں نے پروگرام بنایا کہ چلو یہاں سے پی ڈی ایم چلتے ہیں اپنے اڈے پر یہ سوچتا ہے کہ میں ان کا داماد ہوں وہ میری عزت کریں گے پر نہیں وہ تو خود کنجوس اور بھوکے ہیں وہ تو خود سارا ٹبر کا ٹبر تمہاری طرف آتا ہے تمہارا خون چوسنے کے لئے تمہیں تو اپنے گھر میں وہ صرف ایک جوائی کتے کی خیصیت سمجھتے ہیں اور تم وہاں اکڑ اکڑ کر اس طرح بیٹھتے ہو کہ جیسے میں کوئی پھنے ہاں ہوں اس تصویر کو دیکھیں جس میں یہ سسرال کے گھر چار پائی پر پھنے ہان بن کر بیٹھا ہے اور اس کی مکار ساس سب کو کھانا تقسیم کر رہی ہے محزت ناظرین تو یہاں پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ نے کومنٹس کر کے ضرور بتانا ہے کہ یہ لطیفہ آپ کو کیسا لگا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ علی ویر منافق پڑھوا جب لمبے سفر کی تکان اور بے اپنا خطر مدارت کروانے کے بعد اپنے سسرال آیا کہ داماد بن کر چار دن اب اپنی خدمت کرواتا ہوں تاکہ جو کچھ ہوا ذرا اس کو بھول جائیں تو اس کی مکار ساس نے مرگی کا سالن پکا کر اس کے سامنے رکھا پڑھوا اندر سے تو بہت ہوش ہوا کہ مرگی پکائی ہے لیکن پڑھوے نے فارمیلٹی کے لیے کہا اس کے کیا ضرورت تھی کیسا لگا کہ اس کی مکار ساسو ماں نے کہا کوئی بات نہیں دماغ جی ہم نے تو دس بارہ مرگیاں پال رکھی ہیں ہم یوں سمجھیں گے کہ ایک مرگی کو کتہ کھا گیا میں نالیج ٹاکس کی طرف سے مہاتب ہو کر کہتی ہوں کہ واہ اتنا تو سالن مزے دار نہیں ہوگا جتنا اس فکرے نے مزا دیا کہ ہم نے تو دس بارہ مرگیاں پال رکھی ہیں ہم یوں سمجھیں گے کہ ایک مرگی کو کتہ کھا گیا تو یہ ہے علی ویر منافق پڑھوے کی عزت اپنے سسرال کے گھر میں آپ تاریخ اور ہسٹری کو کیسے جھٹلا سکتی ہیں کہ سسرال دکار جوائی کتہ اور پھر اس کے سسرال تو اتنی کنجوس ہیں کہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ سڑی روٹی دی چھل اللہ کے دین والے نہیں کہ بے شک اس کی کھال کھا وہ جوس نکال کر پی لیں لیکن وہ لوگ کسی کو کھلانے والے نہیں اور اس کی بیوی ہمیرا منافقہ بلکل اپنی ماں کے نقشے قدم پر چل رہی ہے اس نے باقاعدہ ایک خاص تربیت کی ہے کہ اپنے گھر کسی کو نہ بلانا اور دوسروں کے گھروں میں کھانے کے لیے ٹبر کا ٹبر چلے جانا اور بلکہ ہمیں بھی وہاں بلا لینا اور خود ہی کہنا کہ ان سب کو کس مجبوری میں آنا پڑا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے آمین سم آمین اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتی ہوں میرا خلوص اور نیک تمنائی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے شکریہ مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ